اسلام علیکم سامین پچیس جماعت الاولاہ بیس دسمبر ہے خبر کا عنوان ہے عام آدمی پارٹی سے ستانوے کروڑ روپے وصول جائیں گے دراصل دہلی کے گورنر وی کے سکسینہ نے ایک آدیش جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عام آدمی پارٹی نے پارٹی کے سیاسی اشتہاروں کو سرکاری رنگ دے کر چھاپا ہے اس کا پورا خرچ اخراجات ستاون کروڑ روپے ہیں جو عام آدمی پارٹی سے وصول جائیں گے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی ہائی کورٹ کی جو گائیڈ لائن ہے یہ اس کے خلاف ہے قانون شکنی ہوئی ہے اس لئے اس کو وصول جائے گا ایسے آدیش دیئے ہیں ظاہر تھی بات ہے ایسے آدیش پر ایسی ہدایت پر عام آدمی پارٹی کا ردعمل آنا ہی تھا وہ بھی آپ سننے دہلی کے ایل جی نے عام آدمی پارٹی سے ستانوے کروڑ روپے وصول نے کے نردیش دیئے ہیں ایسے آدیش دیئے ہیں ایسے ہدایت دیئے ہیں ایل جی کے حکم پر اب عام آدمی پارٹی لیڈر سورب بھار دواجی کا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایل جی کو یہ پاور یہ طاقت ہے ہی نہیں ہے ساتھ انہوں نے بی جی پی اور کانگریس کے زیر اقتدار جو ریاستیں ہیں اور دہلی میں چھپے استحارات کو بھی دکھایا اور کہا وہ لوگ بھی شاپ رہی ہیں انہیں ایسا کیوں نہیں کیا گیا ہم نے کیا گلتی کر دی سورب بھار دواجنا کہا کہ بی جی پی نے ایل جی صاحب سے نیا لیو لیٹر یعنی پرے میں خط وزیر آلہ کو بھیجوایا ہے انہوں نے کہا جیسے جیسے ویلنٹائن ڈے نزدیک آئے گا لیو لیٹر کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی بی جی پی کا سیدھا جگڑا اب دہلی کے لوگوں سے ہیں انہوں نے کہا کہ محلہ کلینک میں سیلری کے بجٹ سیلری کا بجٹ روک دیا گیا پینشن روک ہی گئی ہسپتال میں دوائیوں کا بجٹ روک دیا گیا بی جی پی اب دہلی والوں کو انتخابی ہار کے لیے ذمہ دار ذمہ دار کرے گی اور انہیں سکھائے گی کہ کیوں تم نے عام آدم پارٹی کو جتا دیا ہے عام آدمی پارٹی لیڈر نہ آگے کہا کئی سال پرانے ویجیپن کا تھنڈے بستے کا معاملہ باہر نکالا گیا ہے ایسے میں آدیش کے لیے ایل جی کے پاس کوئی پاور نہیں ہے بی جی پی کہہ رہے ہیں کہ دہلی سرکار کے استحار ویجیپن دہلی سے باہر کیوں شپ رہے ہیں پیچھلے ایک مہینے کے اخبار نکلوائے ہیں بی جی پی کا کوئی ایسا جاراج کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے جس کا کوئی استحار دلی میں نہ چھپا ہو سورب بھاردواج نے دہلی کے اخبار میں چھپے بی جی پی کے زیر اقتدار ریاستوں کے ویجیپن استحاروں کو دکھایا ہے اور کہا کہ دیکھو بی جی پی کیا کر رہی ہے آپ سمجھ گئے اصل جھگڑا کیا ہے دہلی کے ایل جی نے نائب گورنر نے یہ کہا ہے کہ عام آدمی پارٹی نے اپنی پارٹی کے سیاسی استحاروں کو سرکاری رنگ دے کر اخبارات میں چھپا دیا ہے اور ان کے بل سرکاری خزانے سے ادا کر دیے ہیں جن کی قیمت ستانوے کروڑ روپے ہیں اس لیے یہ جو سرکاری خزانے سے پیسہ دیا گیا ہے اس کو عام آدمی پارٹی کے خزانے سے واپس کیا جائے اور یہ ستانوے کروڑ روپے سرکاری خزانے میں جمع کر دیا جائے اصل بنیا دیے ہیں عام آدمی پارٹی کے لیڈر نے کہا ہے کہ ایل جی صاحب کو ایسی کوئی پاور نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی سب کچھ کر رہے ہیں کانگریس والے سب کچھ کر رہے ہیں ایسا آدیش ان کو کیوں نہیں دیا جا اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے آگے یہ جگڑا کیا کروڑ لیتا ہے اور اونٹ کچھ کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں لیتا ہے موسیقی